بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہونے کا امکان بڑھ جائے گا اور تیسری طاقتیں یہ کوشش کریں گی کہ عالمی جنگ کا مہرہ ان دونوں ممارک کو بنایا جائے اور سارا الزام ان پر دھر دیا جائے ایران کے بارے میں امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کے کیا خیالات ہیں اور کیسے خلیجی ممارک اور سعودی عرب کے درمیان یمن میں طاقت کے حصول کے لیے کوششیں جاری ہیں ادھر ایران کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آئندہ دنوں میں کوئی بڑا اعلان کرنے والا ہے ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کیسے حالات چل رہی ہیں اور انڈر گراؤنڈ کون سے منصوبے بنایا جا رہی ہیں جو آئندہ دنوں میں کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں ناظرین گرامی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب میں عرصہ دراز سے تناؤ چلا آ رہا ہے اور یمن کے درمیان جنگ بھی ہوتے ہوتے بچی ہے اور دونوں ممارک ایک دوس اسے پہ الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں لیکن چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو یہ دونوں ممارک چونکہ ایٹمی قوت نہیں اس لیے بظاہر دنیا کو ان سے کوئی خطرہ براہ راست نہیں ہے لیکن اگر ان میں سے کسی نے بھی ایٹمی طاقت حاصل کر لی تو این ممکن ہے کہ تیسی طاقت ان کو آپس میں لڑوا دے جو پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے 2015 میں مغربی ممارک اور ایران کے درمیان ایٹمی طاقت کے حصول کے لیے ایک معایدہ ہوا تھا جس کی معایات ختم ہو چکی ہے اور اب یہ خبر گردش میں ہے کہ ایران انقریب ایٹمی دھماکہ کرے گا اور اس کے بعد ایران اپنے مخالفین سے نابولت آزما ہوگا اور اگلے پیلے سارے قرض چکا دے گا اس لیے یورپی یونین اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکا جائے اس کے مقابلے پر سعودی عرب بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے لگا ہے اور دنیا کو بھی بتا رہا ہے کہ اگر ایران ایٹمی طاقت بن گیا تو ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے اور ایٹمی تجربہ کریں گے اس سلسلے میں اقوام متحدہ میں اس کے تمام رکن ممالک کو ایک بریفنگ دی گئی ہے اور ارکان کے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ ایران اپنے ایٹمی مواد کے زخیرے میں مسلسل اضافہ کرتا جا رہا ہے اس کے بعد امریکی صدر بھی میدان میں آ چکے ہیں اور ایران کو سبق سکھانے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف سعودی عرب نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے ایک روز قبل سعودی وزیر خارجہ عادل الجویر نے کہا کہ اگر عالمی طاقتیں ایران کو ایٹمی قوت بننے سے نہ روک سکیں اور اس نے ایٹمی قوت حاصل کر لی تو پھر سعودی عرب بھی لازمان اپنا ایٹمی قوت کا منصوبہ پورا کرے گا انہوں نے اس بات کا بھی خطرہ ظاہر کیا کہ ایران کے جوری اتھیار بنانے کے بعد نہ صرف سعودی عرب بلکہ دنیا کے باقی ممالک بھی جوری اتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہم اپنے ملک کے تحفظ اور شہریوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی اقدام کرنے سے گریز نہیں کریں گے ان کے اس بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف سعودی عرب بلکہ باقی خلیجی ملکوں کے بارے میں بھی پیش گوئی کر دی ہے کہ وہ بھی ایٹمی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پورا عرب بلاغ ایران کے خلاف محاذ ارا ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں بہت سے عام فیصلوں کی توقع ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یورپ اسرائیل اور امریکہ سعودی عرب کو ایٹمی قوت بننے دیں گے ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایران کی دلیری کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے وہ امریکہ کے دباؤ میں بھی نہیں ہے اور اگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ ایٹمی قوت بننا ہی بننا ہے تو امریکہ اس کو روک نہیں سکے گا دوسری طرف تاہوتی طاقتیں ایران کے اس منصوبے کی آڑ لے کر اس پر ایٹمی حملہ کرنے کا ارادہ کیے بیٹی ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکہ کے الیکشن سے دو دن پہلے صدر ٹرام نے اپنے مشیروں کو ایران پر ایٹمی حملے کا اندیا دیا تھا لیکن مشیروں نے ٹرام کو اس پر عمل درامت کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اس طرح ایسی جنگ چھڑے گی جس پر کابو پانا ممکن نہ ہوگا اور امریکہ بھی اس کی زد میں آئے گا یہ بار ٹرام کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور دنیا ایک بڑی تباہ سے بچ گئی ناظرین گرامی اب ہم آپ کو امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی ایران کے بارے میں پالیسیوں کے متعلق بتانے جا رہے ہیں اس سلسلے میں ذرائع عام خبریں دے رہے ہیں اور اس پر تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں کہ نئی ایرانی پالیسی کس دگر پر چلے گی دفاعی ماہرین اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ نمٹنے کے لیے ایک خاص حکمت عملی وجہ کی ہوئی ہے جو صدارت کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں کی جا سکتی ٹرام کے دور حکومت سے پہلے نکی ہیلی نے ایران کے خلاف ایسے منصوبے بنائے تھے جو کار آمد نہ ہو سکے اور نہ ہی ان پر عمل ہو سکا تھا اس کے بعد جان بولٹن نے ایران کو ڈرانے دھمکانے کی پالیسی پر عمل کیا لیکن وہ بھی اس کام میں ناکام رہا اور آخر کار امریکہ کے پاس ایک ہربہ رہ گیا تھا کہ ایران پر بے شمار اقتصادی اور معاشرتی پابنیاں لگا کر اسے ایٹمی قوت بننے سے روکا جائے اور اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا اور ایران امریکہ کو خاطر میں نہ لیا اور نہ صرف ایران تسخیر نہ ہو سکا بلکہ اس کے جواب کا انتظار کرتے کرتے ٹرامپ اپنی حکومت سے بھی ہاتھ دو بیٹھا اور اب امریکیوں کا مذاکرات کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایران کو پھنسا لیا جائے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم ایران پر قابو پا لیں گے اور اس کے لیے وہ ایران میں بھی ایسی تبدیلی چاہتے ہیں جو امریکہ کی حامی ہو اور اگر حامی نہ بھی ہو تو امریکہ سے مذاکرات کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہو امریکہ کے نئے صدر اپنی انتخابی مہیم کے دوران کیے گئے وعدوں کے پابند ہیں اور وہ ایران کے ساتھ انہی معایدوں کے مطابق ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو اس سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان ہو چکے ہیں اب جو بائیڈن کے لیے یہ مشکل ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہوئے کوئی نیا نرم معایدہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اسے کانگرس اور سینٹ کی منظوری لینا پڑے گی جو کہ ایک طویل عمل ہے پس اس کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ انی بنیادوں پر ہی ایران کے ساتھ تعلقات رکھے جو اس سے پہلی حکومتوں کا مقصود تھا ناظرین گرامی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کی موجودہ حکومت کے پاس صرف چھ ماہ باقی ہیں اور جو بائیڈن ان چھ ماہ میں ایران کے ساتھ کوئی نیا معایدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لہٰذا ان کی کوشش یہی ہوگی کہ سابقہ معایدے میں ہی کچھ ترامین کر دی جائیں ماہرین اور تیزیہ نگاروں نے ایک اور بھی انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اس دفعہ ایران کے خلاف کرنسی کا ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو ایران کے اندر موجود امریکہ کے ہابی ٹولے کے ذریعے انجام دیا جائے گا لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرح اس بار بھی ایران ہی کامیاب ہوگا اور امریکہ حضب روایت ناکامی کا موت دیکھے گا ان سب حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد سعودی حقام بھی ایران کے خلاف سائشوں میں مصروف ہو چکے ہیں اور ایران کے مقابلے پہ ایٹمی دماغ کے کرنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں اور اس کے پسے منظر میں یمن کی جنگ ہے سعودی حقام اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت ایران کی پوزیشن سعودی عرب سے زیادہ مستحق کم ہے اسی وجہ سے شاہ سلمان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حقومت کی علاقائی صورتحال کی سنگینی کی تصدیق کرتے ہیں اور دیگر ممالک کے اندر مداخلت اور دہشتگردی کے اناثر کو تسلیم نہیں کرتے ہم دنیا کی بڑی طاقتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف سخت رویہ اختیار کریں تاکہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکا جا سکے اور ساتھ ساتھ اس کے بلیسٹک میزیل کے خطرات سے بھی بچا جا سکے سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ جو ہمیں دمکیاں دے رہی ہیں ان کو سختی سے کچلا جائے گا با الفاظ دیگر وہ ایران کو متنمبے کر رہے تھے لیکن اس کے برعکس ایران نے سعودی عرب کی طرف سے ایران کے خلاف عالمی برادری کو اپیل پر سخت رد عمل دکھایا ہے ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں سعودی عرب کے تمام الزامات کو رد کر دیا ہے اور کہا کہ سعودی عرب الزامات جیسے اوچھے ہتکنڈوں سے باز رہے ایران نے مزید کہا کہ سعودی عقام کے ان بیان کے پیچھے ایک خاص مقصد پوشیدہ ہے لیکن ہم اپنا واضح پیغام دے چکے ہیں کہ سعودی عقومت پر یقین رکھے اور یمنوں کا قتل عام کرنے سے امن حاصل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی منفی پرابوگنڈے سے خطے میں امن و آجتی کی فضاء قائم کی جا سکتی ہے سعودی عرب گلت راستے پر چر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہو چکا ہے اور اسے کہیں بھی بہتری کے اثار دکھائی نہیں دیتے یہ بات بھی اہم ہے کہ ایران پر لگائی گئی پابنیاں اکتوبر میں ختم ہو گئی ہیں اور اب ایران مکمل طور پر آزاد ہے لیکن امریکہ اسے بڑھانے کی کوشش بھی کرتا رہا اور ایران سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ جوری منصوبے سے باز رہے تو اس پر لگائی گئی پابنیاں نرم کر دی جائیں گی اس حوالے سے ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ اس کا ایٹمی دوڑ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ تحال نہیں ہے لیکن یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران میں سے کسی نے بھی پہل کر لی تو امریکہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ سازش کے ذریعے دونوں ملکوں کو لڑوا دے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپنیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے بان ملتے ہیں